ری ایکشن ٹی وی اردو اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ذہن نشین کر لیں کہ اللہ اکی فرل و کرم سے آج سولہ تاریخ کو جو ہائی کورٹ اپ تلنگانہ میں آرگومنٹ تھی اس میں اپنے وکیل بہت ہی مستحقم اور بہت ہی بھاری بھرکم آرگومنٹ کرنے کی وجہ سے سامنے کے وکیل فریق کے وکیل جو تھے ان پر حاوی نظر آئے ثبوتوں کے بھرماڑ کی وجہ سے جج صاحب نے سامنے کے وکیل والوں سے یہ پوچھا کہ آخر یہ جو الزام آپ کے اوپر لگایا جا رہا ہے کہ سیاسی سازش کا شکار آپ لوگوں نے ہیرا گروف آپ کمپنیز کے لوگوں کو اس کی سی ای او کو نشانہ بنایا ہے کیا اس کے خلاف آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کیا آپ اس کے انکار میں کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو جس پر فریق کے وکیل نے یہ کہا کہ صاحب ہم تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے اور اس کے ہمارے پاس ثبوت ہیں لیکن ہم ہمیں وقت دیا جائیں اس کے علاوہ اپنے ہیرا گروف آپ کمپنیز کے وکیل پابل وکیل محترم نے اپنی بات بتاتے ہوئے جج صاحب کو بتایا کہ یہ رہی ایک سیڈی جس میں ثبوت اور کچھ ایسے شواہد ہیں جس میں تحریری طور پر تقریری طور پر فون کالز کے ذریعہ ہیرا گروف آپ کمپنیز کو تقریباً بارہ دو ہزار بارہ سے لے کر کے آج تک پریشان کرنے ان کو دھمکانے ان کو بلیک میل کرنے یعنی سی ای او کو ہمیشہ ہمیشہ کوشش کی گئی اور ایسا نہ کرنے پر بلیک میلوں کی باتوں کو نہ ماننے کی صورت میں ان کو جگہ جگہ جیلوں میں بھٹکائے جانے کی بھی ساجش کا پردہ فاش کیا Honorable Judge صاحب کے سامنے Judge صاحب چونکہ Judge صاحب نے آج ہی عہدہ سنبھالا تھا خاص طور سے یہ کیس آج ہی سے وہ دیکھ رہے تھے نئے تھے مطلب اس لئے بہت زیادہ بہت بڑا کوئی فیصلہ لینے سے انہوں نے اپنے آپ کو روکا اور سامنے کے وکیل کے پاس جواب نہ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے Honorable Judge نے ایک ہفتے تقریبا کیونکہ اس بیچ میں چار دن چھٹیاں سٹرڈے سنڈے گوڈ فرائیڈے اور اس طرح سے ایک اور چھٹی ہے سرکاری چھٹی اس کی وجہ سے کل دس دن کاؤنٹ میں آتے ہیں لیکن ورکن ڈیس کے چھے دن مکمل ہیں یعنی کہ ایک ہفتے کے آگے کا وقت دیا ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے ثبوتوں کے ساتھ آؤ اور اس بات کو رکھو کہ غیر قانونی طور پر ایف آئی آر کیوں کیے گئے ایف آئی آر ایکسپٹ کیوں کیے گئے اور اگر ایف آئی آر ایکسپٹ کیے گئے تھے تو اس معاملے کا جو نوڈل محکمہ ہوتا ہے اس میں اس کی سنوائی کیوں نہیں کی گئی ان سب کی جانچ پرطال کے لئے ان سب کو ثبوت کے طور پر رکھنے کے لئے سامنے کے وکیل کو اور خاص طور سے اپنے وکیل صاحب کو بھی مزید اور تھوڑا سا وقت دیا ہے کہ آپ لوگ چھبیس تاریخ کو ہمارے ساتھ ہمارے سامنے اپنے اپنے ثبوتوں کے ساتھ آئیں اور رہ گئی بات سیڈی اور ایویڈنس اور تمام پروف کے تو جج صاحب نے کہا کہ اس پر ہم مطالعہ کریں گے سٹیڈی کر کے آپ لوگوں کو کیا فیصلہ ہونا چاہیے چھبیس تاریخ کو ہم سنائیں گے اچھا ایک ویب سیپ وارس اپ چینل اور یوٹیوب چینل پر میڈیٹر بلیک میلر ایک ہیرا ویکٹیم ایسوسیشن کے صدر کے بیان کے مطابق جیسا کی وہ پہلے کہا کرتا تھا کہ دو دن میں لوگوں کو پیسے مل جائیں گے اب وہ کہتا ہے کہ ان کی پروپرٹی آکشن ہو جائے گی اب وہ کہتا ہے کہ دو سالوں میں لوگوں کو پیسے مل جائیں گے لیکن تمام ماہرین کے مطابق جن لوگوں نے کمپلین کیا ہے ان لوگوں کو دس سے پندرہ اور بیس سالوں میں ان کے پیسے ملنے کی امید ہوگی لہٰذا ان دلالوں کے جن لوگوں نے ہیرا گروف ایم آئی ایم کے دلالوں کے ہیرا گروف کمپنیز کے خلاف جو ایف آئی آر کرنے کی سازش رچی ہے ان کے بھہکاوے میں کوئی صاحب نہ آئیں چند ایک دن میں انشاءاللہ جہاں تک امید کی جاتی ہے کہ رمضان سے قبل انشاءاللہ اپنی آپا محترمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ اپنے ساتھ ہوں گی اور بہت جلد ایک آنٹ ڈی فریز ہونے کے بعد لوگوں کو ان کے پیسے جیسا وہ چاہتے ہیں ان کو ملنہ اسٹارٹ ہو جائیں گے اس درمیان میں میں ایک چیز اور بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایڈوکیٹ کلیم اللہ کا نام لے کر کے کچھ لوگ یہ سمجھ لیجئے کیا ان کے من میں مقصد ہے آئی بی جی نمبر ان کے سرٹیفیکس وغیرہ کا مطالبہ کرتے ہیں تو میں تمام لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کلیم اللہ صاحب ایڈوکیٹ جو بتاتے ہیں اپنے آپ کو وہ ہیرہ گروف آپ کمپنیز کے کسی بھی طرح سے ایڈوکیٹ اور وکیل نہیں ہیں لہٰذا ان کا کوئی بھی دعویٰ ان کی طرف سے کیا ہوا کوئی بھی دعویٰ آپ لوگ accept نہ کریں اور ہیرہ گروف آپ کمپنیز اور انویسٹرز اس کے کسٹمرز ڈائریکٹ ڈائریکٹ کوئی انویسٹر ماملہ نہیں ہے ڈائریکٹ ماملہ ہے ہیرہ گروف چاہے وکٹم کے نام سے چاہے ایڈوکیٹ کے نام سے اس طرح کا ہیرہ گروف آپ کمپنیز کوئی بھی عامل دخل کسی کو اختیار نہیں دیتا ہے لہٰذا اس درمیان میں کسی کے بھی بلیک میلنگ کو آپ لوگ صاف طور سے سمجھ جائیں کہ آپا نے کسی بھی معاملی کو کسی کے لیے کوئی اختیار نہیں دیا ہے اور خاص طور سے میں پھر سے کہنا چاہوں گا کہ ایڈوکیٹ کلیم اللہ آپا کے کوئی بھی وکیل نہیں ہے وہ بیجو تھہمس اور مویلی تھہمس کے وکیل ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں لیکن آپا کے وہ کسی بھی طرح سے وکیل نہیں ہے لہٰذا کسی بھی بیچ بچولی والے شخص کے باتوں میں مت آئے اور بھڑکانے والوں کے سوالوں کا یہ جواب دیں کہ ابھی تک ان لوگوں نے جن لوگوں نے ایف آئی آر کرایا کیا ایف آئی آر کنندگان ایف آئی آر کرنے والوں کو ایک بھی پیسہ دلوایا کیا دو چار چھ مہینے دس مہینے میں دلوانے کی کوئی امید ہے لہٰذا آپ سب تمام لوگوں کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی بلیک میلر ہیں ان کی نظر آپا کی پروپرٹی پر ان کے کاروبار پر ان کو بلیک میل کرنے کا ہنڈیٹ پرسند مقصد تھا لہذا ان کے بلیک میلن کے مقصد کو آپ لوگ کامیاب نہ بہنے دیں اور اپنے آپ کو مستحقم رکھتے ہوئے دعا کریں اور صبر کریں کہ اللہ تبارک و تعالی چھتبیس تاریخ کو جب معاملات آئیں ہائی کورٹ آپ چلنگانہ میں تو انشاءاللہ بہتر سے بہتر آئیں ہم لوگ اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لئے بہت جلد بہت جلد اچھے دن اور اچھی خبر لے کے آئے گا ہم اس امید کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس آزمائش کی گھڑی سے جلد از جلد باہر نکالے آمین اسلام